ایک بالصدرہ پاناما کیس کے وائل سے بات کرتے ہیں ایک بار پھر یہ معاملہ اٹ گیا ہے اور جماعت اسلامی نے یہ کہا ہے کہ پاناما تحقیقات کے لیے ایک اور جائیٹی بنائی جائے کیا موقف کیا ہے ان کا دیکھئے جماعت اسلامی کی جو ترخواست تھی پاناما کیس میں جو دو درسخولہ میں انہوں نے دائر کی تھی اس میں ان کا موقف تھا کہ تمام جو چار سو چھتیس افراد کے نام سامنے آئے ہیں پاناما کیس میں جن میں سابق وزراد بنواز شریف اور ان کے خاندان کی افراد بھی شامل تھے ان تمام کی خلاف تحقیقات کیجئے اور ایک جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا جائے جو اس سارے معاملے کی تحقیقات کرے کیونکہ جماعت اسلامی کا آج بھی تحریری جواب میں موقف ہے کہ انہوں نے ایف آئیے سے بھی رجوع کیا انہوں نے کہا ہمارا دائر اختیار نہیں بنتا ایف بی آر اور نیپ سے بھی رجوع کیا لیکن دونوں اداروں کے سر برہان نے کاروائی سے انکار کر دیا تھا اور اس بات کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے پاناما کیس کا فیستہ جو دوزار سترہ میں جاری ہوئا تھا اس کے اندر بھی اس کو واضح لکھا ہے جس کے بعد ہی سپریم کورٹ نے تحقیقات کے لیے ایک جی ایٹی تشکیل دی تھی تو جماعت اسلامی کا موقف یہ تھا اس پہ عدالت نے گزشتہ سماعت پر جس سے سردار تاریخ صاحب کی سربراہی میں جو سوال ہی اٹھایا تھا کہ جب پاناما کیس کو ڈیل لنک کیوں گیا گیا تھا باقی چار سو چھتیس افراد کو نواز شریف کا سنگل آؤٹ کیوں کیا گیا تھا وہ جماعت اسلامی کی درخواست پر کیا گیا تھا تو اس کی وجہ کیا تھی اس کا جواب جو بات اسلامی نے یہ دیا ہے کہ سپریم کورٹ کے جانب سے ایبزورویشنز دی گئی تھی کہ یہ جو مقدمہ ہے اس میں چار سو چھتیس افراد ہیں تو کئی سال تک شلے گا اس طرح کنکلوڈ نہیں ہو سکا کیونکہ باقی جو تین درخواستیں تھیں تاریخ حصد مرحوم ایڈوکیٹ کی عمران خان اور شیخ رشید کی وہ نواز شریف کی حد تک تھی انہوں نے کہا یا جماعت اسلامی کی درخواست ہم الگ کر دیتے ہیں یا پھر صرف وہ نواز شریف کی حد تک ایک درخواست کر دیں اس کیس میں باقی کیس ان کا الگ سے چلتا رہے گا تو یہ جواب انہوں نے جمع کروایا ساتھ ساتھ اسطدا کی ہے کہ تمام جو 436 افراد ہیں ان سے تحقیقات کے لئے سپریم کورٹ پہلے کی طرح ایک جی ایٹی تشکیل دے جس میں ایف آئی اے کے نیب کے ایف بی آر کے اور دیگر جو متعلقہ اداروں کے سربراہان ہیں یا ان کے جو نمائندگان ہیں سینئر آفیسرز ہیں ان کو شامل کیا جائے تاکہ پاناما کیس کی جو تحقیقات ہیں جنہوں نے ملک کا پیسہ لوٹ کے باہر منتقل کیا گیا تھا ان تمام افراد کے خلاف کروائی ہو سکے اس در اپنے جواب میں سراج اللہ کے جانب سے یہ موقع بھی اپنائے گیا ہے کہ نواز شریف کے ساتھ جب پاناما کیس پر ان کا نام آئے تو آنی آتوں سے نمٹا گیا اسی طریقے سے دنیا بھر کی ایکزامپلز دی گئی ہیں یوکے کی یو ایس اے کی آئیس لینڈ کی کہ ان کے مدرعاظم کے خلاف بھی کروائی ہیں ہوئیں تو اب یہ جو باقی افراد ہیں ان کے خلاف بھی کروائی کیجئے چھیک ہے ذوالخین اقبال بہت شکریہ میں پاناما کے حوالے سے یہ تمام تر صورتحال آپ ہمیں بتا رہے تھے اس راجل حقنی جو استعداء کی ہے اور اکیل احمد بھی ہمارے ساتھ موجود ہے آپ دونوں کا بہت شکریہ پاکستان کی آئی ٹی انڈسٹری جو ہے وہ پاکستان کی ایکسپورٹ میں ایڈیشنل اضافہ کر سکتی ہے اگلے تین سالوں کے اندر کیونکہ آئی ٹی اور باقی جو تین سیکٹرز ہیں اون تین سیکٹروں میں آئی ٹی میں فرق ہے وہ یہ ہے کہ یہ سٹم میں آپ کو گین دے سکتی ہے جو پاکستان کی نیل ہے اس وقت آئی ٹی کو تو پہلے بھی اس سے پہلے والی گھنتے ہیں اور اس سے پہلے بھی لوگ ڈیفائن کرتے آئے کہ جی آئی ٹی سے بہت چینج آ جائے گا کیا وہ ایمپیکٹ ہوا آئی ٹی انڈسٹری کے اوپر جو ہم سمجھتے تھے اور چاہتے تھے پاکستان کی ایکسپورٹس اتنی ہو جائیں گی کہ پاکستان کے سارے مسئلے مسائل ختم ہو جائیں گی وہ تو نہیں ہوا آپ کے جو پولیسیز ہیں وہ کانفلکٹ ہو رہا ہے کیا ہم نے ایسی پولیسیز رکھی میں کہ گوگل مجبور ہو یہاں پہ آفیس کھن لیں پولیسیز کے تحت کرنا ہوگا دو سے تین مہینے چار مہینے میں خود بخود آفیسیز سٹارٹ کریں گے ہو جائے گی فورٹ ٹیکسٹائل میں ہم کیا کرتے ہیں ہم اٹھاتے ہیں باہر کے کسی برینڈ کے لئے ٹی شٹ یہاں بناتے ہیں اس کو دے دیتے ہیں اب آئی ٹی کے بعد اگر آپ اپنا برینڈ بنا کے لوگوں وہاں پہ بیچیں گے چاہے بی ٹو بی بیچیں چاہے بی ٹو سی بیچیں پوسیبل ہے پاکستان کی جو ایکسپورٹ میں یہ تیس ارب ڈالر سے زیادہ کے اضافہ کیسے ہو جانا کھلی ہے گورمنٹ کے فنڈوں سے ادارے بنا کر اور ان کے تھوڑ کوئی ریولوشن آجے گا سوال ہی نہیں ہے آپ نے انتخاب صحیح کر لیا ہے آپ آگے چیز صحیح کرنی ہے بس آپ صحیح ڈائریکشن میں صحیح چیز ہوگی انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں پچاس ارب ڈالر تک کی ایٹی ایکسپورٹ میں کنٹریبوٹ کر سکتا ہے پاکستان کی